بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جس کمانڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایر ایک کمانڈ کی دوسری ٹائپ پولر آرے پولر آرے بھی ہمارے پاس رونڈ سٹیر بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یا اور کوئی ڈیفرنٹ اوبجیکٹ رونڈ شیپیں بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کوئی ڈیزائن بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو پولر آرے میں ہوتا گیا اصل میں ہم نے ایک اوبجیکٹ کو کسی سینٹر پوائنٹ کے گھرد گھمانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اٹوگیٹ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پولر آرے کمانڈ کے لئے ایک سرکل بنا لیتے ہیں یہاں پہ پہلے میں اول کے سمپل طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک لائن لگا لیتا ہوں یہ میں نے ایک لائن لگا لیئے ایک فٹ کی ایک فٹ کی یہ ب forced چلیٹ پوائنٹ کا تشکل کرےوں پھارہ کے لئے حد سنپئے جاندلو اور اس کا کرنے کے bir ڈکٹ کیکس کی آپ کو خروم کر رہا ہے آپ کوپس نے کیسا ب hassle کریں ایک کچھ مومی پھارے ہیں آپ کو کر دیمائے پالہ ہے پی سیلیکٹ کر لیں کلک کر دیں اس کے بعد بولے گا جی اب سینٹر پوائنٹ دیں یہ دیکھیں یہاں سے بول رہا ہے سینٹر پوائنٹ دیں تو سینٹر پوائنٹ میں جہاں بھی ادھر بھی کلک کروں ادھر ادھر جہاں بھی میں کلک کر دوں گا ایک بار وہ اس کا سینٹر پوائنٹ بانجے گا اور اس پوائنٹ کے گرد یہ لائن گھوم جائے گی میں اس لائن کے کنارے پر کلک کرتا ہوں ایسے یہ دیکھیں تو کیا ہوا ہے لائن اپنے ہی کنارے سے ایسے سرکل میں گھوم گئی ہے یعنی اس پوائنٹ کے گرد یہ جو باکس نظر آ رہا ہے یہ سینٹر پوائنٹ دیا تھا اس کے گرد وہ لائنیں گھوم گئی ہیں میں آپ کو اس کا دوسرا میں بھی بتاتا ہوں دو فٹ کی لائن لگائی آپ دیکھیں ذرا بہت سے اے آر ایرے سیلیکٹ اوبجیکٹ اینٹر یا سپیس بولر ایرے اس کے بعد میں بیس پوائنٹ ادھر دیتا ہوں یعنی کنارے پر نہیں دوں گا تھوڑا سا دھور ہٹ کے ایسے تو آپ دیکھیں گے اس پوائنٹ کے جتنا میں نے اتر سے فاصلہ دی ہے ہر لائن کا فاصلہ اس کا برابر ہے اس لائن سے وہ اس کے گرد گھوم گئی ہیں اب اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں سرکل لیا یہاں میں سرکل دناتا ہوں اور سرکل یہ سرکل بنا دیا اوکے اب اس سرکل کو میں نے گھمانا ہے تو کیا کروں گا سب سے پہلے تو میں دیکھتا ہوں اے ایرے کمانٹ سیلیکٹ اوبجیکٹ اوکے اینٹر پولر اس کے بعد میں اس کو یہ سینٹر پوائنٹ دیتا ہوں یعنی یہ اندازے سے دے دیتا ہوں مجھے ایک نہیں پتا کہ یہ وہی سینٹر پوائنٹ ہے جو میں نے پہلے دیا تھا ٹھیک ہے تو میں اس کو یہ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں سرکل بھی اس پوائنٹ کے گھر گھوم کیا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایرے کرنے کا میں آپ کو ایک اور سرکل بنا کے ادھر بنا بتاتا ہوں یہ سرکل بنایا دو فٹ اس کا جو ہے وہ دیا میٹر ہے ایک لائن لگائی لائن اس کے بلکل یہ سرکل کا سینٹر شو کرنا ہو تو آپ اس کے اوپر ایرو لائن گے اس کا سینٹر شو کر دے گا اس کی شخص یہ ہے کہ اوبجیکٹ سنیپ آن ہونا چاہیے اوبجیکٹ سنیپ کیا ہے او ایس او ایس کر کے انٹر کریں ٹھیک ہے او ایس کر کے انٹر کریں یہ سارے آپ نے ٹک کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے تو اس میں اوبجیکٹ سنیپ آن ہو جائیں گے آپ دیکھیں دوبارہ ایرے بلکہ لائن لگانی تھی لائن سینٹر نہیں نظر آ رہا لائن پہ جائیں گے سینٹر نظر آ جائے گا یہاں سے سینٹر تک یہ لائن لگ گئی آپ دیکھیں کے آر ایرے اب میں اس اوبجیکٹ کو اس سرکل میں ایرے کرنا چاہتا ہوں تو سلیکٹ اوبجیکٹ اینٹر جس پھر پولر سلیکٹ کریں گے یہاں سے پولر سلیکٹ کرنے پاس سینٹر میں یہ دے دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں یہ سینٹر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح سے وہ سارا ایرے ہو گیا لیکن یہاں پہ غور سے دیکھیں اوپر پھر وہی وینڈو آ گئی ہے ایرے کی ایرے میں یہاں پہ پہ پولر آ رہا ہے پہلے ریکٹینگل ہم ٹائپ پولر یوز کر رہے ہیں تو پولر آ رہے ہیں باقی اسی طرح آئیٹم آگئی ہیں جہاں رو تھی وہاں آگئی ہیں جہاں کولم تھے وہاں رو آگئی دیکھیں یہ چھ آئیٹم ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اگر میں ان کی اتدار در سے دس کر دوں تو یہ دس ہو جائیں گے اگر میں ان کی اتدار چار کر دوں تو چار ہو جائیں گے کلیر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس میں اینگل ہوتا ہے بیٹوین فورٹی فائو ڈگری ہے اگر میں اس کا اینگل جو ہے وان ایٹی کر دوں تو سوری یہاں پہ نہیں ہوا رہا یہ ان کے درمیان کا اینگل ہے اوکے تو یہ دوبارہ چلتے ہیں ایرے کمانڈ پر یہ ایرے جو ہے وہ دوبارہ بنانا پڑے گا تو اوکے سرکل دو فٹ کا لائن سینٹر سے ادھر تک اس کے بعد ایرے سلیکٹ اوبجیکٹ اور یہ پولر اور یہ سینٹر پوائنٹ اوکے یہاں سے اس کی وہ کردی جناب آٹھ کردی نمبر روز بھی دیکھیں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ایک منٹ ذرا میں جو ہے تو دوبارہ سے لائن میں نے لی یہاں سے دیکھیں یہ لائن اس کو میں نے ارے اے آر ایر اینٹر سلیکٹ اوبجیکٹ اور پولر سینٹر پوائنٹ اور اس کے نمبر میں نے یہاں سے کار دیئے آٹھ اوکے اب اس کا انگل چیک کرنا ہے آپ نے یہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا جیسے ہی ایرے کو دیکھیں ایک سرکل میں تین سو ساٹھ کا انگل ہوتا ہے اگر میں اس کو فورٹی فائیو کروں تو فورٹی فائیو ہو جائے گا اس کو وان ایٹی کروں تو یہ آدھے دائرے پر ہو جائے گا اس کو اگر سیمٹی فائیو کروں مطلب آپ اس کو کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے نظر سے ہم راؤنڈ سٹیر 3 ڈی میں بنا سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کیسے تو ابھی آپ کو ایک اور اگزیمپل دینی ہے اس کے لئے یہ سرکل ہے میں اس کے اوپر ایک اور سرکل ڈراغ کرتا ہوں تو ایرے سلیکٹ اوبجیکٹ پولر یہ سینٹر اوکے یہ اوبجیکٹس ہو گئے میں اس کی تدار دیدر سے آٹھ کر دیتا ہوں اس کے بعد انگل یہی رہنے دیتے ہیں رو بھی یہ کی ہے اچھا لیول آپ کو میں نے بتایا تھا 3 ڈی میں یوز ہوتا ہے اگر میں اس کو ایک چیز اور رو رو یہاں سے دیکھ لیں دو کروں گا تو دیکھیں دو روز ہو گئی ہے تین کروں گا تو تین روز ہو گئی ہے جس طرح آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے اس لحاظ سے اس کی روز میں اضافہ ہوتا جائے گا تو ون کر دیا آپ کو نظر نہیں آرہا میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 ڈی میں یعنی زیڈ ایکسز پر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کہتے ہیں یہاں سے ایس ڈبلیو یہ ایس ڈبلیو ہمارا ویو ہے اس میں جاتے ہیں آپ دیکھیں گوھر سے یہ دو اوپر کی طرف زیڈ ایکسز کی طرف آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے اگر میں ان کے لئے پانچ کر دوں یہ دیکھیں پانچ ہو گئی ہے تو یعنی یہ زیڈ ایکسز کی طرف کام کرتا ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے ٹو ڈی میں ہمیں ٹاپ ویو پر نظر نہیں آتا اگر ہم اس کو ادھر سے ٹاپ ویو کر دیں تو نظر نہیں آئے گا یہاں سے اگر ہم اس کو ایس ڈبلیو ایس این این ان میں سے کوئی بھی ویو دیں گے تو یہ پھر ہمیں نظر آئے گا ٹاپ ویو پر یہ نظر لیول نہیں آتے یہ صرف زیڈ ایکسز یعنی 3 ڈی میں شو ہوتے ہیں تو ون کر دیتے ہیں اس کے بعد آگے بیس پوائنٹ ویسی ہے بھئی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بیس پوائنٹ رکھا اب اس بیس پوائنٹ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ارے کو یہاں سے سوری سرکل ہو گیا اس ارے کو سلیکٹ کریں گے ارے کا بیس پوائنٹ ہے یہ دیکھیں ارے کو ہم کہیں بھی موگ کر سکتے ہیں اوکی یہ ہم ریکٹینگولر میں کر چکے ہیں پھر ارے کو سلیکٹ کیا ڈائریکشن ڈائریکشن میں بھی وہی ہوتا ہے بھئی جائے سے ریکٹینگولر میں ہم نے کیا تھا اس کے ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں ریکٹینگولر کی طرح اتنا اپورٹڈ اپشن یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ارے کے اندر یہ دیکھیں اس کے بعد ہے ایڈیٹ سورس جو کہ ایمپورٹڈ ہے ریکٹینگل ایک چھوٹی چی بنائی میں چاہتا ہوں اس میں کچھ اپجیکٹ کو میں ریپلیس کر دوں ریکٹینگل کے ساتھ اوکی تو اس کے لیے میں کیا کروں گا پہلے ارے پہ کلک پھر ریپلیس آئٹم پہ کلک کروں گا ریپلیس آئٹم وہ نیچے پوچھ رہے سلیکٹ ریپلیسمنٹ آبچیکٹ تو میں چاہتا ہوں اس کو ریپلیس کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اینٹر کر دوں گا پھر وہ پوچھ پوچھے گا سلیکٹ بیس پوائنٹ آف دا ریپلیسمنٹ آبچیکٹ تو بیس پوائنٹ آگے اس نے خود دیا ہوئے سینٹر رکھنا ہے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے سینٹر ہی رکھنا ہے ادھر ہی انٹر کرنے ہوگا کوئی چینج نہیں کرنا اینٹر کر دیا یا سپیس کر دیا اس کے بعد پوچھے گا سلیکٹ این آئٹم اینڈا ایرے ٹو ریپلیس یعنی اس آبچیکٹ کو سلیکٹ کریں جس کو آپ بدلنا جاتے ہیں میں چاہتا ہوں اس کو بدل دو یہ دیکھو ریکٹینگل کچھا تھا جا ہیا گیے سینٹر میں کیوں جا رہے کیوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہے اسے میں نے سینٹر کلک کے دیا تھا کہ اس وجہ سے دیکھا سارے سینٹر میں جائے جا رہے ہیں اس کو آدھٹ کر دیا یہ واپس دوبارہ اس کو دیکھیں یہ میں نے اے ارے پر کلک کیا اس کے بعد بیس آئٹم ان ایرے پالٹم نے اس کے بعد میںrobiحم مر�를ہ کو اس کی بازگم کرنا Lets weciller میں ادھر یہ دے دیتا ہوں تو اس کے بعد کہہ رہا ہے اس کو سلیکٹ کرو یہ اب ادھر سلیکٹ ہو کے اس طرف آ رہا ہے دیکھیں بیس پوائنٹ چینج کرنے سے کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے اس کو آپ ریپلیس کرتے جائیں گے اس بیس پوائنٹ کے گرد یہ دیکھیں گول دائرے میں یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ اس کا سین ہے اور ایک اور چیز اس میں جو ہم نے ریکٹینگل میں بھی پڑی تھی وہ ہے ایڈٹ ایڈٹ کرنا کسی بھی اوبییکٹ کو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں سرکل اس کا میں نے ایک اور سرکل ادھر لگا دیا ایسے کر کے تو دیکھو سب کا لگیا اسی طرح سیو چینج کر دو یہ دیکھو ایک کو چینج کیا ہے تو سب ہو گیا کیسے ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کیا ایڈٹ ایڈٹ میں گئے کس کو کرنا ہے ایڈٹ اس کو کرنا ہے سب ہو جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے پھر میں نے ایک اور سرکل لے لیا اس کا ایک اور سرکل ایسے لگا دیا ایسے تو آپ دیکھیں گے سب کو لگیا ہے پھر سیو چینج کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا اچھا ریپلیس آئٹم والی ایک بار دوبارہ کمانڈ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں دوبارہ سے سرکل بناتا ہوں ایک دو فٹ کا اس کے بعد ایک سرکل بناتا ہوں ادھر یہ والا اس کو ایرے کرتا ہوں یہ ایرے کیا پولر ایرے کیا اور یہ سینٹر دیا یہ ہو گیا اب ریکٹینگل ایک چھوٹا سا یہ بنا گیا اس کو ریپلیس کرنا ہے اس کے لیے میں پہلے ایرے پہ کلک کروں گا پھر ریپلیس پہ پھر اس کو سیلیکٹ کروں گا جس کو ریپلیس کرنے انٹر کروں گا پھر اس کا سینٹر پوائنٹ دینا ہے سینٹر میں ویسے انٹر کر دوں گا اس کے بعد میں نے اس کو ریپلیس کرنا ہے یہ دیکھو جیسے میں جس پہ کلک کروں گا وہ ریپلیس ہو جائے گا ایسے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپجیکٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں کوئی کسی بھی یہ سارے نہیں ہوں گے ایڈیٹ میں کیا ہوتا ہے سارے ہو جاتے ہیں ریپلیس میں صرف ایک ہی ریپلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اچھی طرح سے تو نیکسٹ کمان ہم انشاءاللہ جو آگے کریں گے وہ ہوگی ہماری پاتھ رے پاتھ رے میں انشاءاللہ آپ بھی ہم نے پولر کیا پاتھ کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمیٹ کر کے بتانے جو بھی بات ہو کمیٹ ضرور کرنا ہے چاہے اوکی کر دو چاہے ییس ہی کر دو چاہے ڈاٹ ہی ڈال دو کمیٹ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھنے کے لئے شکریہ جناب نیکسٹ دیکشن میں انشاءاللہ ملیں یہ تب تک کے لئے پھر اللہ حافظ